اکیلا آدمی فرض نماز کیسے ادا کرے گا؟ یعنی تنہا آدمی منفردن فرض نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پوری جانکاری انشاءاللہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو موٹے موٹے مسائل جو بہت اہم اور ضروری ہیں وہ آپ کے حل ہو جائیں گے مردوں کے لئے بھی یہی طریقہ ہے عورتوں کے لئے بھی یہی طریقہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں سب سے پہلے ازان اور اقامت کا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں عورتوں کے لئے ازان اور اقامت کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں یعنی انہیں ازان دینا ہے یعنی اقامت کہنی ہے کچھ نہیں ہے مردوں کے لئے یہ مسئلہ جو ابھی ہے ازان کے لئے محلے کی مسجد میں اگر ازان ہو چکی ہے نماز ہو چکی ہے اس کے بعد آپ گھر میں یا کہیں اور کسی اور جگہ دوسری جگہ نماز ادا کر رہے ہیں فرض نماز تو ایسی صورت میں ازان اقامت نہیں کہیں گے تب بھی نماز آپ کی درست ہے لیکن بہتر ہے کم سے کم اقامت کہہ دیجئے ازان کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں مسجد نہیں ہے بہت دور تک مسجد نہیں ہے یا ایسی جگہ ہے جہاں پر مسجد کی ازان کی آواز آپ تک پہنچتی نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ کوشش یہ کریں کہ وہاں پر ازان بھی دیں اور اقامت بھی کہیں دونوں ازان بھی دیجئے پھر اس کے بعد اقامت کہہ کے نماز پڑھئے یا کم سے کم اقامت ضرور کہیے اقامت مت چھوڑیے ورنہ پھر نماز میں یہ کراہت ہے سمجھئے اقامت چھوڑ دینا مکروح ہے اب ذرا سمجھئے یہ تو ازان اقامت کی بات ہے اس میں ایک اور موٹا مسئلہ جہاں اتحان میں رکھ لیجئے اگر آپ مسجد میں فرض نماز ادا کر رہے ہیں کسی وجہ سے آپ کی جماعت چھوٹ گئی یا کسی مجبوری کی وجہ سے جماعت سے پہلے آپ کو نماز پڑھنا پڑھ رہا ہے یعنی با الفاظ دگر مسجد میں آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور اکیلے پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں ازان بھی نہیں کہیں گے اقامت بھی نہیں کہیں گے چپ چاپ فرض نماز پڑھ کے نکل جائیں گے ازان اقامت کا جو مسئلہ بھی بیان ہو رہا تھا یہ گھر میں یا مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ میں ازان اقامت کہنے کی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر محلے میں آپ ہیں تو یہ دیکھئے ازان تو ہو چکی ہوگی ازان دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر ازان ہوئی نہیں ہے محلے کی مسجد میں تو ازان دیں گے پھر نماز پڑھیں گے آپ اقامت کہہ کے تو ایسی صورت میں اتنا شور مچا کر اتنے زور سے اتنا چلا کر ازان مت دیجئے کہ لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگے کہ مسجد میں ازان ہو رہی ہے اسی لئے اب جو ازان آپ دیں گے وہ درمیانہ آواز میں بس ایسا ہو کہ آپ اپنے لئے ازان دے رہے ہیں کسی اور کو بلانے کے لئے نہیں اسی لئے آہستہ سے ازان دے دیجئے پھر اس کے بعد آہستہ سے اقامت کہہ دیجئے اب اس میں ازان اقامت میں آپ کو فاصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے فوراں وہی پر ازان دیجئے فوراں اقامت کہیے اور نماز شروع کر دیجئے فرض نماز اکیلے تو پڑھیں گے کسی کا انتظار نہیں ہے کہ ازان کے بعد انتظار کرو لوگ آئیں گے جماعت سے نماز ہوگی یہاں تو آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اب ذرا ازان اور اقامت کا اور بھی بہت سے مسائل ہیں اس کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ پھر لمبی بات ہو جائے گی یہ ساری باتیں مردوں کے لئے ہیں ازان اقامت کی پہلے بھی واضح کر چکا ہوں عورتوں کے لئے نہیں ہے عورتیں تو دیلیٹ نماز پڑھیں گی اس کے بعد سمجھئے کہ نیت نیت کیسے کریں گے نیت کہتے ہیں القصد بالقلب دل میں سوچنا دل میں ارادہ کرنا آپ دل میں یہ تصور کریے سوچئے کہ میں زہر کا وقت ہے تو زہر کی نماز زہر کی نماز فرض نماز چار رکعات ادا کر رہا ہوں سوچ لیجئے دل میں نیت ہو گئی تو نماز شروع کر دیجئے نیت زبان سے ادا کرنے کو نہیں کہتے ہیں ادا کر دیں گے اچھی بات ہے لیکن نیت اصل نیت دل میں جو سوچ رہے ہیں دل میں جو آپ کا ارادہ ہے وہی اصل نیت ہے نیت اسے ہی کہتے ہیں لہٰذا زبان سے بولنا جو آج کل بولتے ہیں میں اللہ کے واسطے زہر کی چار رکعات فرض نماز ادا کر رہا ہوں یا عورت ہے کر رہی ہوں میرا رخ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ جو کرتے ہیں یہ کوئی سنت بھی نہیں ہے یہ کوئی واجب بھی نہیں ہے یہ الفاظ نیت سے جو ادا کرنا ایک ہے نیت کہنا ایک ہے نیت کرنا کرنا کہتے ہیں دل میں سوچنے کو اور نیت کہنا جو میں نے ابھی کہا جیسے لوگ کہتے ہیں تو کوئی کہہ دے گا تو یہ جائز ہے اور اچھا بھی ہے کیونکہ دل اور زبان دونوں ایک جگہ جمع ہو جائے تو سمجھئے کہ یہ بہت توجہ کے ساتھ نماز میں آ رہا ہے نماز ادا کر رہا ہے اسی لئے زبان سے بھی کوئی کہہ دے کوئی دکت نہیں لیکن ضروری ہے دل میں سوچنا کیونکہ نیت شرط ہے بغیر نیت کے آپ کی نماز نہیں ہوگی اور نیت کیسے کریں گے دل میں کیا سوچیں گے یہی سوچیں گے میں زہر کا وقت ہے تو زہر کی نماز ہی پڑھ رہا ہوں چار رکعت ہے تو فرض نماز چار رکعت پڑھ رہا ہوں کیا سوچیں گے میں زہر کی چار رکعت فرض نماز ادا کر رہا ہوں اللہ اکبر شروع کر دیجئے نماز آپ کی نماز شروع ہو جائے گی تو یہ نیت کی بات تھی اور نیت میں مرد اور عورت سب برابر ہیں سب کا مسئلہ ایک ہے اس میں ایک اور مسئلہ جو قرآت میں بھی آگے آئے گا اس کو بھی سمجھ لیجئے فرض نماز اگر آپ کی دو رکعت ہے تو دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اس کے ساتھ کوئی سورہ وغیرہ کچھ آیتیں بھی پڑھیں گے ٹھیک ہے سورہ ملانا ہر دونوں رکعت میں پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی لیکن اگر تین رکعت والی نماز ہے یا چار رکعت والی نماز ہے دو رکعت سے زیادہ والی نماز ہے چاہے وہ تین ہو یا چار ہو اور یہ فرض نماز کی بات ہے یاد رکھے گا یہ مسئلہ صرف فرض نماز کے لیے بتا رہا ہوں دوسری نماز کے لیے مسئلہ بالکل الگ ہے اب سمجھئے دو رکعت ہے تو دونوں میں تو پڑھیں گے سورہ بھی ملائیں گے لیکن دو رکعت کے علاوہ اشترا جو تین رکعت ہے چار رکعت اور ہے جیسے مغرب کی تین رکعت ہے یا عیسیٰ کی چار رکعت ہے زہر کی چار رکعت ہے عصر کی چار رکعت ہے تو ایسی صورت میں صرف اور صرف دھیان رکھ لیجئے گا یہ مسئلہ اکثر لوگ غلط کرتے ہیں صرف اور صرف پہلی دو رکعت میں سورہ بھی پڑھنا ہے اور سورہ بھی ملانا ہے پہلی دو رکعت میں بعد والی جو دو رکعت ہے یا ایک رکعت ہے تین رکعت والی ہے تو ایک رکعت ہے اس میں آپ کو صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے کوئی سورہ نہیں ملانا ہے یاد رکھے گا صرف اور صرف سورہ فاتحہ یہی پر ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے اگر فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں کوئی غلطی سے یا کسی اور وجہ سے یا جان بوجھ کر بھی سور فاتحہ کے بعد سورہ بھی پڑھ دیا یا جانتا نہیں تھا سور فاتحہ کے بعد سورہ پڑھتے ہوئے آ رہا تھا تو ایسی صورت میں اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا جواب یہ ہے کہ تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی کوئی اس طرح اگر تیسری یا چوتھی رکعت میں فرض نماز کے سور فاتحہ کے بعد کوئی سورہ وغیرہ کچھ پڑھ لے ملا لے تو ایسی صورت میں سجدہ صحبی واجب نہیں ہوگا بلکہ اس کی نماز ہو جائے گی لیکن ہاں سنت یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف اور صرف سور فاتحہ پڑھتے تھے اسی لئے آپ صرف اور صرف سور فاتحہ پڑھئے کوئی اور سورہ مت پڑھئے گا ہاں پہلی دو رکعت میں ضروری ہے سور فاتحہ بھی اور سورہ بھی دونوں ضروری ہے واجب ہے اب اس کے بعد یہ تو قرات کی بات تھی یہاں قرات پہ ایک اور مسئلہ آتا ہے چھڑتا ہے جو ہم گھر میں نماز پڑھیں گے کیا زور سے قرات کریں گے یا آہستہ یہاں پر ایک مسئلہ پہلے عورتوں کے لئے واضح کر دوں عورتیں ہر نماز میں آہستہ ہی قرات کریں گی زور سے قرات کرنا عورتوں کے لئے مناسب نہیں ہے اچھا نہیں ہے ہر نماز میں عورتیں آہستہ قرات کریں گی ہاں جہاں تک مردوں کی بات ہے اگر مرد اکیلا فرض نماز پڑھ رہا ہے تو جن نمازوں میں زور سے قرات کرنا ہے جہری قرات جیسے مغرب کی نماز ہے عیساء کی نماز ہے فجر کی نماز ہے تو جن نمازوں میں زور سے قرآن پڑھنا ہوتا ہے اس میں مرد کو اختیار ہوتا ہے کیونکہ جس میں آہستہ پڑھنا ہے تو اس میں آہستہ ہی پڑھئے گا زور سے پڑھنا اس کے لئے ناجائز ہے جائز نہیں ہے زور سے پڑھنا جیسے زور کی نماز اسر کی نماز میں تو آہستہ قرآن پڑھے گا خیرات تو آہستہ ہی کرے گا سورہ فاتحہ سورہ وغیرہ ملائے گا تو آہستہ ہی ملائے گا لیکن جن نمازوں میں زور سے پڑھنا ہوتا ہے اس میں اس آدمی کو نماز پڑھنے والے کو اختیار دیا گیا ہے شریعت میں اسلام میں وہ چاہے تو زور سے پڑھ لیں وہ چاہے تو آہستہ پڑھ لیں جس طرح پڑھے گا دونوں طرح جائز ہے کوئی دکت نہیں کوئی حرج نہیں یہیں پر ایک اور مسئلہ بڑا باریک مسئلہ ہے آپ کے ساتھ پیش آتا ہوگا آپ تو بڑے الجھن میں رہتے ہوں گے وہ یہ ہے کہ تکبیرات ہیں جیسے امام صاحب فرض نماز میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کے بانتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے زور سے رکو میں جاتے ہیں اس میں مرد کیا کرے گا عورت ہیں تو آہستہ ہی کریں گی ہر چیز عورت آہستہ ہی کریں گی ہر پڑھنا عورت کے لئے آہستہ ہے لیکن مرد کیا کرے گا کیا مرد امام صاحب کی طرح جیسے فرض نماز میں امام صاحب زور سے تکبیرات کہتے ہیں رکو سجدے میں جاتے وقت ارتے وقت جب جو ہوتا ہے سمی اللہ لی من حمیدہ یہ سب جو کہتے ہیں اکیلا نماز پڑھنے والا مرد آدمی وہ بھی کیا زور سے کہے گا کیا بات ہے جواب یہ ہے کہ اس کو اختیار ہے چاہے زور سے کہہ دے چاہے آہستہ کہہ دے دونوں طرح جائز ہے بہت آسان مسئلہ ہے اب اس کے بعد ایک اور چیز سمجھ لیجئے پوری ترتیب کیا ترتیب ہے انشاءاللہ بات پھر ختم ہو جائے گی سب سے پہلے نیت میں آپ کو بتا چکا ہوں نیت کیسے کریں گے کیا طریقہ ہے نیت کا کیا مسئلہ ہے نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے اب جیسے ہی ہاتھ باندھیں گے پہلی رکعت ہے اب پہلی رکعت میں آپ سب سے پہلے سنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبار قسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک مختصر سنا جو ہے اس سنا کو پڑھیں گے سنا پڑھنے کے بعد پہلی رکعت کی بات ہو رہی ہے سنا پڑھنے کے بعد اب آپ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے اس کے بعد اب یہ سمام چیزیں آہستہ آہستہ کی بات ہے اس کے بعد اب سورہ فاتحہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولطالین اب سورہ فاتحہ مکمل اب کیونکہ سورہ فاتحہ اس میں آپ کو اختیار ہے میں بول چکا ہوں قرات کی جہاں بات آئے گی زور سے بھی کہہ سکتے ہیں آہستہ بھی کہہ سکتے ہیں جہری نماز میں سرری نماز میں تو آہستہ ہی کہیں گے تو یہ تو مسئلہ حل ہو چکا ہے اب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہیں گے آہستہ سے اس کے بعد پھر اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اعوذ باللہ نہیں صرف بسم اللہ کہیں گے اس کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد اب کوئی بھی سورہ جو آپ کو یاد ہے کوئی سی بھی سورہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں لیکن ہاں اتنا خیال رہے قرآن کو الٹا مت پڑھئے جیسے آپ نے پہلی رکعت میں مثال کے طور پر قلعوذ بالرب الفلق فڑھا اور دوسری رکعت میں آپ نے انا عطینہ پڑھ لیا یا دوسری رکعت میں آپ نے اداجہ پڑھ لیا یا دوسری رکعت میں آپ نے اس سے الٹے طرف قرآن کو دیکھیں گے ایک ترتیب ہے پارہ ایک دو تین اس میں ایک ترتیب ہے قرآن کو الٹا پڑھنا نماز میں یہ منع ہے مکروہ ہے اس لئے اتنا خیال رہے کہ پہلے جو آپ پڑھیں گے پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں اس کے بعد پڑھئے چاہے اس کے فوراں بعد والی سورہ پڑھئے یا دس بیس سورہ چھوڑ کے پڑھئے یا پہلی رکعت میں پہلے پارے سے پڑھے تھے آپ دوسری رکعت میں تیس پارے سے پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو اختیار ہے یہ تو ضروری بات ہو رہی ہے سنت کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے وہ ایک تفصیل ہے اس میں آپ نہیں جائیے ورنہ پھر نماز آپ کی چھوڑ جائے گی کیونکہ یہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہوتا ہے سمجھئے تو اب قرآن کریں گے یعنی جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے آمین کہیں گے اس کے بعد بسم اللہ کہیں گے اس کے بعد اب کوئی بھی سورہ جو آپ کو یاد ہے جو آپ کو آسان ہے قرآن خود یہی کہتا ہے کہ فقرعو ما تیسر من القرآن قرآن میں سے جہاں آسانی ہو آپ پڑھ لیجئے آپ کی نماز ہو جائے گی اب اس کے بعد پوری سورہ اگر آپ پوری سورت آپ کو یاد ہے آپ پوری سورہ پڑھ لیجئے یا آپ کو کچھ بھی یاد ہے چھوٹی سورہ یاد ہے آپ چھوٹی سورہ پڑھ لیجئے آپ کو صرف چار ہی چار سورہ یاد ہے اس میں سے آپ جو جس ترتیب سے میں نے کہا اسی حساب سے آپ پہلی سورہ پڑھ لیجئے جو آپ کو لگے کہ میرے لئے یہ آسان ہے اب اس کے بعد جب سورت مکمل ہو جائے قرآن مکمل ہو جائے اب اللہ اکبر کہہ کے رکو کو جائیے رکو میں اب تسبیح سبحان ربی العظیم یہاں ایک بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے اس کو یاد رکھ لیجئے کہ ورنہ نماز کبھی کبھی ہوگی نہیں یہ آپ کی یہ جو توہ زوا زوا جو ہے عظیم اگر کوئی اس کو عظیم زا پڑھتا ہے را زا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اگر کوئی جیم پڑھتا ہے عجیم تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی اس لئے اگر آپ کو صحیح طریقے سے تلفظ معلوم ہے تو آپ رکو میں سبحان ربی العظیم پڑھئے یا اگر آپ اس طرح توہ زوا صحیح سے نکال نہیں پاتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ سبحان ربی الكریم یہ آپ کے لئے آسان ہے جب تک توہ زوا رازہ سب جو آپ اس طرح تلفظ ہے سیکھ جائیں گے تب تک آپ یہ لفظ استعمال کے لئے یہ تذبیع پڑھئے پھر آپ کی نماز میں کوئی دکت نہیں ہوگی نماز آپ کی سو پرسنٹ صحیح ہوگی اب تین مرتبہ آپ چاہے تذبیع پڑھ لیں چاہے پانچ مرتبہ پڑھ لیں چاہے سات مرتبہ پڑھ لیں آپ کو جو اچھا لگے تاک عدد ہو بے جوڑ عدد ہو اگر آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے کہیں جانا ہے سفر میں جانا ہے وقت بہت کم ہے کہیں آپ راستے میں جا رہے ہیں ٹائم نہیں آپ کے پاس یا بہت ضروری ڈیوٹی وغیرہ میں جانا ہے بہت ضروری بہت مختصر ٹائم ملا ہے آپ کو مالک نے کہا ہے کہ تین منٹ میں نماز پڑھ کے آ جاؤ تو ایسی صورت میں آپ ایک مرتبہ بھی تذبیع پڑھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں تو آپ کو جو اچھا لگے آپ اسے اتبار سے تذبیع پڑھئے اس کے بعد پھر سمی اللہ لی من حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں یہ رکو سے اب کھڑے ہونے کے بعد سمی اللہ لی من حمیدہ اس میں دو جملہ آتا ہے ربنا لک الحمد بھی ہے ربنا ولک الحمد بھی واو بھی ہے دونوں طرح جائز ہے آپ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں اس کے بعد بھی دعا ہے لیکن وہ ایک تفصیل ہے اس پہ کبھی انشاءاللہ سنت پہ بات ہوگی تو اس پہ بھی جاؤں گا یعنی سمی اللہ بھی کہیں گے ربنا اس کو بھی کہیں گے اس کے بعد آپ کیا کریں گے رکو سے اڑ چکے ہیں اب سجدے کو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو جائیے سجدے کی جو تسبیح ہے سبحان ربی الاعلا اس کو کہیے کتنی مرتبہ وہی بات جو رکو کی بات تھی سیم وہی بات ہے تین ساتھ جو بھی ہے آپ سے پانچ جو اتنا ہو سکتا ہے اب اسی اعتبار سے تسبیح کہیے پھر ایک سجدہ کر کے بیٹھ جائیے اللہ اکبر کہ کے پھر دوسرے سجدے کو جائیے اب جو بیٹھیں گے ایک سجدے کے بعد آرام سے بیٹھئیے صحیح تمنان سے بیٹھئیے پھر اس کے بعد دوسرے سجدے کو جائیے اکثر جگہ دکھا جاتا ہے کہ ایک سجدہ کرتے ہیں دھڑاک سے دوسری سجدے میں چلے گئے غلط ہے یہ ایک سجدہ کر کے بیٹھئیے آرام کر کے بیٹھئیے کم سے کم ایک تذبیح دو تذبیح کے مقدار بیٹھئیے آرام سے تعدیل ارکان ادا کرئیے پھر اس کے بعد دوسرے سجدے کو جائیے اب دوسرے سزدے میں جائیں گے پھر وہی تذبیح کی بات ہے اس کے بعد دوسرے سزدے میں تذبیح جب مکمل ہو جائے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے اب آپ کی پہلی رکعت ایک رکعت مکمل ہو گئی یہ نماز بالکل سنت کے مطابق حدیث کے مطابق آپ کو بتایا جا رہا ہے اب اس کے بعد سمجھئے دوسری رکعت میں جو کھڑے ہوں گے اب سنہ نہیں ہے سنہ صرف اور صرف پہلی رکعت کے لیے ہے اب دوسری رکعت میں کیا کریں گے کھڑے ہونے کے بعد اب عوض باللہ بھی نہیں یعنی تعوض جو عوض باللہ من الشیطان الرجیم پہلی رکعت میں سنہ کے بعد پڑھے تھے تو اب دوسری رکعت میں سنہ بھی نہیں ہے اور عوض باللہ یعنی تعوض جسے کہتے ہیں تعوض بھی نہیں ہے کیا کریں گے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے بسم اللہ پڑھیں گے تصمیعہ پڑھیں گے اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد وہی آمین پھر اس کے بعد اسی طرح سورے کی بات آئے گی پھر اس کے بعد رکو کو جائیں گے رکو کا وہی معاملہ جو پہلی رکعت میں ہوا تھا پھر اسی طرح سجدے کو جائیں گے اب جب دوسرا سجدہ کر لیں گے اب بیٹھ جائیں گے کیونکہ اب دوسری رکعت ہے یہ دوسری رکعت میں آپ کو بیٹھنا ہے بیٹھنا واجب ہے ضروری ہے بیٹھنا اب بیٹھیں گے دوسری رکعت میں بیٹھنے کے بعد کیا پڑھیں گے اتحیات یعنی تشہد پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھیں گے اتحیات للہ وصلوات وطیبات السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا یا عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ ہے تشہد تشہد کے اور بہت سے جملے حدیث میں ہیں یہ بہت مشہور ہے جو آپ کے سامنے پڑھا ہے پڑھا اس لیے ہے تاکہ اگر آپ یہ غلط پڑھ رہے ہیں تو اس کو درست کر لیجئے اس ویڈیو کو پھر سے ریٹن لے جائیے پیچھے لے جائیے سن لیجئے آپ اپنا پڑھنا اس کا پڑھنا ملا لیجئے کہ آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں اب اس کے بعد یہاں ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے تشہد میں جو انگلی اٹھاتے ہیں انگلی کو اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہوئے اٹھائیں گے یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہوئے اٹھائیں گے پھر اس کے بعد گرا دیں گے اب جو ہے اللہ اللہ کیونکہ اشہد اللہ یعنی لا الہ جو تشہد میں جو ہے جو ہے نفی ہے وہاں پر ہم نفی کرتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے تو وہاں پر جو ہے اشارہ کریں گے نہیں یہ ایک معبود ہے اللہ ہے تو اسی لئے وہاں پر اشارہ کرتے ہیں اب اس کے بعد کیا کریں گے جیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے اٹھیں گے یہاں مثال کے طور پر آپ اس طرح دیکھئے پہلے تو آپ ہاتھ کو اس طرح سیدھا ہی رکھیں گے انگلیاں سیدھا ہی رہیں گی لیکن جہاں پر انگلی اٹھانے کی باری آئے گی وہاں پر انگلی کیسے ہے کس حیات پر رکھیں گے بڑا باریک مسئلہ سب بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکیں دیکھئے یہاں پر تین بہت سے طریقے ہیں جو بہت مشہور طریقہ ہے اکثر علماء نے لکھا ہے اور حدیث میں ابھی موجود ہے وہ طریقہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تین انگلی جو ہے چھوٹی انگلی اس کے سائیڈ والے انگلی اور بیچ والی انگلی تین انگلی کو بند کر دیں گے اور ان دو انگلی سے یعنی شہادت کی انگلی اور موٹی انگلی موٹی انگلی شہادت کی انگلی کو اس طرح حلقہ بنا دیں گے دیکھیں اس طرح دکھا رہا ہوں حلقہ بنائیں گے اب اس کے بعد اس کو اٹھائیں گے کیسے اٹھائیں گے کہتے ہوئے اٹھائیں گے کہتے ہوئے گرہ دیں گے اب دیکھیں یہاں پر جو ہے اٹھائیں گے یہ بھی دھیان رکھیں گے بعض آدمی دیکھتے ہیں کہ قبلے کی طرف نے اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی ٹیک دیتے ہیں آسمان کی طرف غلط ہے آسمان کی طرف نہیں اٹھانا ہے اٹھانا ہے تو قبلے کی طرف اٹھ یہ جو رخ ہے انگلی کا جو سیرہ جائے گا انگلی میں جو نشان جائے گا وہ قبلے کی طرف جائے گا آسمان کی طرف نہیں جائے گا قبلی کی طرف جائے گا بڑی غلطی ہوتی ہے یہ اب اس کے بعد جب تشہود مکمل ہو جائے جب آپ اتحیات مکمل پڑھ لیں اب دیکھیں اگر دو رکات والی نماز ہے دو رکات والی فرض نماز ادا کر رہے ہیں اور یہ تمام باتیں فرض نماز چاہے ادا کر رہے ہیں یا قضا سب کے لئے ہی مسئلہ ہے تو اب اس کے بعد آپ دروش شریف پڑھیں گے دروش شریف جو عام طور پر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اب یہ دروش شریف بھی مکمل اس کے بعد دعا ہے دعا ہے معصورہ چاہے آپ کو جو بھی دعا یاد پڑھ سکتے ہیں یا جو مشہور دعا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ذلما کثیرا ولا یغفر الدنوب بہت سے جملے آئے ہیں حدیث میں تو اب اس اعتبار سے آپ دعا ہے جو بھی دعا یاد دیں اگر آئیے دعا آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار اس دعا کو بھی پڑھ لیجئے جو بھی دعا آپ کو یاد دیں دعا ہے معصورہ اس کو آپ پڑھ لیجئے قرآن حدیث میں جو بھی دعا آئی ہے اب اس کے بعد سلام پھیر دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ دائنی طرف پھر السلام علیکم ورحمت اللہ بائیں طرف اس میں بھی دھیان رکھئے کہ سلام پھیرتے وقت بعض آدمی صرف ذرا سے گلہ موڑ دیتے ہیں غلط ہے اس طرح گلہ موڑ یہ کہ پیچھے والا آدمی جیسے آپ کے رخصار کو آپ کے گال کو دیکھ سکے اچھے طریقے سے گلہ موڑ کر سلام اس طرح کریے دائنی طرف پھر بائیں طرف بھی اب اس کے بعد جب آپ کی نماز مکمل ہو گئی اب آپ دعا کر دیجئے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور قبول ہونے کا وقت ہے وہ اسی لئے فرض نماز کے بعد دعا ضرور کریں کیونکہ یہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے اب اس کے بعد سمجھئے دو رکعت والی نماز تھی لیکن اگر تین رکعت والی نماز ہے یا چار رکعت والی نماز ہے تو ایسی صورت میں دوسری رکعت میں جو بیٹھیں گے اتحیات پڑھنے کے بعد کچھ نہیں پڑھیں گے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اتحیات یعنی تشہود جیسے مکمل ہو جائے فوراً اگلی رکعت کے لیے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے اگر آپ بھول سے اتحیات یعنی تشہود کے بعد دروش شریف پڑھ لیتے ہیں یا اللہمہ صلی اللہ محمد تک پڑھ لیتے ہیں یا آپ دروش شریف دعا وغیرہ مکمل پڑھ لیتے ہیں بھول کر پھر یاد رکھئے گا سجدے سو لازم ہو جائے گا واجب ہو جائے گا سجدے سو کرنا اسی لیے آپ صرف اور صرف دروش شریف پڑھ کے جو اتحیات پڑھ کے تشہود پڑھ کے کھڑے ہو جائیے دروش شریف مت پڑھئے گا اس کے بعد کھڑے ہونے کے بعد کیا کریں گے وہی جو دوسری رکعت میں ہوا تھا یعنی سنا بھی نہیں ہے عوض بللہ بھی نہیں ہے بس بسم اللہ پڑھیں گے پھر سور فاتحہ پڑھیں گے پھر آخر میں آمین کہیں گے پھر بسم اللہ پڑھیں گے پھر سورہ ملائیں گے رکو سجدہ اب دوسرے سجدے کے بعد کیا کریں گے تین رکعت والی نماز ہے تو بیٹھ جائیں گے اتحیات دروش شریف وغیرہ پڑھ کے سب کر کے نماز سلام پھیڑ دیں گے نماز مکمل لیکن چار رکعت والی نماز ہو تو دوسری رکعت کے بعد جو ہے تیسری رکعت کے بعد آپ دو سجدہ کرنے کے بعد فوراں کھڑے ہو جائیے چوتھی رکعت کے لیے چوتھی رکعت میں بھی ہوئی کریے جو تیسری رکعت میں ہوا تھا جیسے آپ صرف اور صرف بسم اللہ پڑھیں پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں پھر آمین کہیے اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں پھر اس کے بعد کوئی سورہ وغیرہ پڑھیں رکو کریں سجدہ کریں اور آخیر میں دو سجدہ بات بیٹھ جائیے اتحیات پڑھیں درو شریف پڑھیں دعا پڑھیں سلام پھیر دیجئے اس طرح کر کے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی یہ مینہ مکمل طریقہ اور ضروری موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ باتیں جو آپ اکثر غلطی کر جاتے ہیں جس سے نماز مکرو ہو جاتی ہے نماز قبول ہوتی نہیں ہے یہ نماز آپ کی بلکل بیکار ہو جاتی ہے نماز آپ کی فانسد ہو جاتی ہے وہ تمام باتیں موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین